دیفٹی نینٹر نے ریٹائیڈ فیض حمید اور بانی پی ٹی کا گٹ جوڑ تھا وسیر اطلاع اطاولہ تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا فیض حمید اور ساتھی بانی پی ٹی آئی کی سہولتکاری کر رہے تھے ایک سیاسی گٹ جوڑ تھا بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی قیادت میں جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں اور دیکھیں یہ دائرہ کار بڑھے گا چاہے کوئی ساکب ہو کوئی نصار ہو یہ باعملات آگے چلیں گے فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کی ہیں تحریک انتشار کے جو چیئرمن ہیں عمران احمد نیازی صاحب انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی اس سازش کا سرگنا عمران نیازی تھا اور اس کی سہولتکاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مل کے کہا کہ جی یہ تالیمان کو واپس آنا چاہیے یہ بھی بات قابل غور ہے قابل ذکر ہے کہ یہ بھی گٹ جوڑ تھا تالیمان کو واپس لاکے بسایا گیا آج ملک کے اندر جو امن خراب ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں فیض حمید کی گرفتاری سے ڈرہا ہوں نہ ہی خوف زدہ ہوں ڈرہا ہوا ہوتا تو جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی نے سہولتکاری کا نیٹ ورک پکڑے جانے کو مزاق قرار دیا کہا میرے سیل کے پاس جیمرز لگے ہیں موبائل کام نہیں کرتے شہر شہر میں ہونے والی بارشیں گرمی کی رخصتی کی خبر دینے لگی کہیں بادل برسے کہیں صرف چھائے رہے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں رات بادل خوب جم کر برسے رات لاہور میں پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہوایں چلنے سے حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے مونسون بارشوں کا سلسلہ بیس اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے کراچی میں بادلوں کے ڈیرے برقرا رہنے اور گنہ باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا مونسون کے نئے سسٹم کے تحت کراچی میں بارش کا امکان ہے جو وقفے وقفے سے پیر تک جاری رہ سکتا ہے سمندری ہوایں بحال رہنے کا امکان ہے اسلام آباد راولپنڈی سمیت گرد و نوہ میں صبح ہونے واری بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا مری گلیات اور کشمین میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹرافک کی عام درفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے پشاور سمیت خیبر پختنخواہ کے بالائی اور میدانی علاقوں میں دو روز پہلے بارشوں کے بعد حبس اور گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے رواہ ہفتے مزید بارشیں بھی ہو سکتی ہیں بلوجستان کے کئی ازلا میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم کی ملکی ہوا یڈوں، بندرگاہوں اور بارڈرز پر منکی پاکس کی سکریننگ کے نکان سے محصر بنانے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت منکی پاکس سے مطالق اہم اجلاس شہباز شریف کہتے ہیں عالمی ادارہ سہت کی جانب سے منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ امرجنسی قرار دیا گیا پاکستان میں بھی اس بیماری سے مطالق کڑی نگرانی کی ضرورت ہے منکی پاکس کی جان سے مطالق تمام ضروری آلات اور کرس کی فراہمی یقینی بنائی جائے وزیراعظم کی منکی پاکس سے مطالق موصر اور جامعہ آگے ہی مہم شروع کرنے کی بھی ہدایت سامنے آئی ہے مکی ایم کیم پاکستان اور جماعت اسلامی کا پورے ملک کے لیے بجلی کے نرخ کا سکتہ داری گا رہنما ایم کیم پاکستان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نواز شریف کی نیوز کانفرنس سے پورے پاکستان کے احساس سے محرومی میں اصافہ ہوا صرف پنجاب میں عوام کے لیے بجلی کا بیل کم کر کے غلط میسید دیا گیا کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی وزیر آدم پاکستان کو پورے پاکستان کا پیکج جوننم سے بات کر رکھیے اکھٹے پیکج اناؤنس کرنا ہے کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا اگر یہ ہوا کہ بھئی پنجاب میں الگ ریٹ ہوں گے تو یہ نہیں چلے گا پورے پاکستان میں جو سبسٹی دی جاری ہے جو بجلی کے بل کم کیے جارے ہیں وہ ایک چودہ روپے اگر پنجاب میں کم ہوئے تو چودہ روپے بھی چودہ روپے پورے پاکستان میں کم ہونے چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف پورے پاکستان کو ملنا چاہیے حال یہ ہے سندھ حکومت کا کہ ریلیف دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے جب پنجاب میں وہ چودہ چودہ روپے چلے سمبولک صحیح وہ کر سکتے ہیں تو سندھ میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پیسے کم کیوں نہیں ہو سکتے آپ بجلی کی لاغت کے مطابق بل بنائیں اور یہ جو اس میں ویتہاشا ٹیکس لگا دی ہیں ان ٹیکسوں کو ختم کریں اور جو آئی پی پیز وہ آئی پی پیز کے جو چند لوگ ہیں اور ان چند لوگوں کے جو یاشیاں ہیں اور جو عربوں ہزاروں عرب روپے انہوں نے لوٹے ہیں وہ پاکستان کے لوگ کیوں ادا کریں ہم کیوں پالیں ان کو تو آپ وہ کام کرتے نہیں ہیں اور جو بات ایک عام آدمی کو کرنی چاہیے وہ ہی پرائم منسٹر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے ابھی دو مہینے کے لیے کل نواز شریف صاحب نے اعلان کیا مریم بی بی کے ساتھ بیٹھ کر تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ مجبور ہوئے ہیں ورنہ کون پوچھ رہا تھا اگر جماعت اسلامی میدان میں موجود نہ ہوتی تو یہ حکومتی پارٹیاں ہیں ساری کے ساری یہ تو کھا گئی ہیں پاکستان کو انہوں نے تو برباد کر دیا ہے تو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو پورا ایک اکھٹ ہے جو ریجیم چینج سے شروع ہو گا ہے پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ٹو پی ڈی ایم تھری اور اس میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو حکومتی پارٹیاں ہیں ان حکومتی پارٹیاں تو بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا اب یہی جو ہے وہ عجیب عجیب سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے آ کر دو مہینوں کا اس میں چودہ چودہ روپے کم کیے ہیں تو یہ دو مہینوں کا مسئلہ نہیں ہے بنیادی طور پر تیریف کو ریوائز ہونا چاہیے اور بجلی کی جتنی لاغت آتی ہے اس کے حساب سے بھی لانا چاہیے آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹ پاکستانی قومتہ نہیں کرے گی اور اسی طرح یہ جو ناجائز ٹیکس لگا دیئے گئے ہیں وہ پاکستانی قومتہ نہیں کرے گی اور اس کو ریوائز کرنا پڑے گا صرف دو مہینے کا یہ یہ کہہ کر آپ جان نہیں چڑھا سکتے اور وہ بھی معذ کر رہا ہوں نا کہ اگر جماعت اسلامی پولٹیکل جدو جوت نہ کر رہی ہوتی دھرنے نہ دے رہی ہوتی معایدہ نہ کیا ہوتا اس کا تاقب نہ کیا ہوتا اور اس کے لیے اقدامات نہیں کی ہوتے تو شاید یہ لوگ یہ لوگ قابل ہی نہیں سمجھتے پاکستانی قوم کو کہ اس کے لیے کوئی ریلیف کا وہ سوچ بھی سکتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف پورے پاکستان کو ملنا چاہیے اور میرا سوال یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے سندھ حکومت کا تین ٹریلین کا تین ہزار عرب روپے کا بجٹ ہے اور ان تین ہزار عرب روپے کے بجٹ میں سے جو سکسٹی ٹو پرسنٹ ہے وہ اس کو وفاق سے پیسے ملے ہوئے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں اس کو جو ہے وہ سکسٹی ٹو پرسنٹ یعنی اٹھارہ سو پچانوے بلین روپے وفاق سے مل رہے ہیں اور وفاق سے جو پیسے ملتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں یعنی سندھ حکومت کا بجٹ ہو یا وفاق کا بجٹ ہو اور اسپیشلی میں کراچی کے جو عوام ہیں ان کی بات کرتا ہوں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں مور دن فورٹی پرسنٹ انکم ٹیکس کراچی ادا کرتا ہے اور باقی پورا ملک ادا کرتا ہے سکسی سیون پرسنٹ ریوینیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے مور دن ففٹی پرسنٹ ایکسپورٹ یہاں کراچی سے ہوتی ہے تو کراچی ٹیکس دیتا ہے تو وفاق کا پورا نظام چلتا ہے اور کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ پیسہ اٹھارہویں تربیم کے نتیجے میں وفاق سے ملتا ہے سوبے کو اور سوبے کے جتنی ٹیکس کلیکشن ہے اور ریوینیو کلیکشن ہے اس کا مور دن نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ کراچی سے ہوتا ہے اور اس پر حال یہ ہے سندھ حکومت کا کہ ریلیف دینے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اور انہوں نے اب کچھ باتیں کی تھی کہ سو یونٹ والے کو ہم فری کریں گے اور فلن جگہ پر کریں گے اور ریزر کریں گے تو بھائی جو اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں جو ریوینیو جنریٹ کر رہے ہیں جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں جو پوری معیشت کا پیہ چلا رہے ہیں آپ کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب پنجاب میں وہ چودہ چودہ روپے چلیں سمبولک سہی وہ کر سکتے ہیں تو سندھ میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پیسے کم کیوں نہیں ہو سکتے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ صرف سندھ کا بھی نہیں ہے اور پنجاب کا بھی نہیں ہے